ہی گائیز بلکم بیک ٹو مای چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بہت اچھی ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کی ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں موم دال کا حلوہ جو کی ہم یہاں پر بینہ بھگائے ہوئے بنانے والے ہیں تو چلیے ویڈیو میں دیری نہ کرتے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں let's get started تو یہ دیکھیں دوستو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہوئے 250 گرام موم دال اور اسے میں نے ایک کپلے سے پوچھ کر کے ساپ کر لیا ہے اور ایک بات چھنگی سے بھی چھان لیا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی پاوڈر ہو وہ نہ رہے اور یہاں پر کڑھائی میں میں نے ڈالا ہوا ہے آدھا چمل کھی اور اس کے بعد میں نے یہاں پر یہ دال ڈال کر ان کو اچھے سے ہم کر لیں گے روزٹ یہ دال روزٹ ہونے میں آپ کو ساتھ سے آٹھ منٹ لگ جائیں گے ان کو ہمیں ایک دم گورڈن کلر کرنا ہے تاکہ ہمارا جو ہلوہ ہے وہ بہت ہی ڈیلیشیس بن کر کے ریڈی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا کرنچی ہو گیا ہے اور اس میں آئل بلکل بھی پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ ہم نے اس میں گھی بھی ڈالا ہوا تھا تو بس ہمیں ایک سی دو منٹ کے لیے اسی طرح سٹر کرتے ہوئے اچھے سے اور روزٹ کر لیں گے تاکہ یہ اور بھی کرنچی ہو جائے اور یہ دیکھیں اب یہ لگ بھک تیار ہو چکا ہے تو ہم انہیں پھر سے ایک بار اس طریقے سے مکس کرتے ہوئے ان کا اب فریم جو ہے اسے کر دیں گے آف کیونکہ اب ہمارا جو ڈال ہے وہ بلکل ہو چکا ہے ریڈی تو اب ہم ویٹ کریں گے کہ ڈال جو ہے تھنڈا ہو جائے تو یہ دیکھیں فرنس ڈال جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھے سے ہمارا ایک دم بلکل آئل نہیں پتا چل رہا ہے اس میں اب ہم انہیں کر لیں گے مکسر فرینڈر میک برائنڈ اور ایک بنا لیں گے فائنڈ پاوڈر اور اس کا پاوڈر ہمیں ایک دم مہین نہیں بنانا ہے تھوڑا سا دردرہ پاوڈر بنا کر کے ریڈی کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر تھوڑا سا دردرہ پاوڈر اس کا رکھا ہوا ہے اس سے جو ہلوہ بنتا ہے وہ بہت ہی ٹیشتی بنتا ہے اور اس طریقے سے آپ اسے ایک مہینے کے لیے اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ایک ایر ٹائٹ کنٹینر میں آپ کا جب بن ہو آپ بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے دو کٹوری دال جو پیس کے رکھا تھا اور اسی سے میں نے ایک کٹوری یہاں پر لیا ہوا ہے گھی جس کٹوری سے میں نے دال لیا ہے اسی کٹوری سے میں نے ایک کٹوری گھی لیا ہوا ہے یعنی کہ آپ جتنا دال لے رہے ہیں مونگ دال پاوڈر اس کا آدھا آپ کو گھی لینا ہو گئے یہاں پر تو میں نے یہاں پر دو کٹوری گھی جو دال پیس کر کے رکھا تھا اسے ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم انہیں کریں گے اسی طریقے سے مکس اور یہ کام ہمیں لو ٹو میڈیم فریم پر کرنا ہے تاکہ کیونکہ ہماری دال جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ سک چکی ہے تو اب ہمیں اسے بس ہلکا ہلکا سا لو ٹو میڈیم فریم پر مکس کرنا ہے تاکہ گھی کے ساتھ جو ہے یہ اچھے سے بھون جائے اور اس میں گھی اچھی ماترہ میں پڑتا ہے کیونکہ ہلوہ جو ہے گھی سے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو اس طریقے سے آپ انہیں ملاتے ہوئے پانس سے چھے منٹ کے لیے انہیں ہمیں بھوننا ہوگا تاکہ گھی کے ساتھ جو ڈال ہیں وہ ہماری پرپیکٹ طریقے سے میکس ہو جائے اور ان میں اچھا سا ایک جو ٹیکشن ہے ہلوے کا وہ اچھا آ جائے تو آپ دیکھ سکتے اس کی پہچار اب اس میں آنے لگی ہیں بولز تو اب ہم یہاں پر ایڈ کریں گے ملک اور ملک ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی تو یہ دیکھئے فرنس میں نے جس کٹوری سے ڈال لیا تھا اس کٹوری سے میں نے ایک کٹوری یہاں پر ملک ایڈ کیا ہوا ہے اور ہاپ کٹوری میں یہاں پر ایڈ کروں گی پانی اور اسی طریقے سے اسے ہم کریں گے میکس اور ملک ڈالنے کے بعد یہ بلکل سوک سا جاتا ہے تو اس کی ٹینشن مت لیجے گا وہ آٹومیٹک اپنا جو ہے وہ گھی بعد میں سکھنے کے بعد جو ہے اسے سیفرٹ کر دیتا ہے تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا دور اور ایڈ کیا ہوا ہے اور ہاپ کٹوری میں نے یہاں پر پانی ایڈ کیا ہوا ہے اور انہیں ہم کر لیں گے اچھے سے میکس اور یہ کام ہمیں میڈیم فلیم پر کرنا ہے ہائی فلیم مت کریں گا ورنہ حلوہ جو ہے وہ جل جائے گا اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل بگڑ جائے گا اور جس سے میں نے لیا تھا یہاں پر مونگ دال اسی سے میں یہاں پر ڈال رہی ہوں ون پلس ثری فورت کپ چینی آپ اگر شگر زیادہ لائک کرتے ہوں تو آپ اتنی کوانٹیٹی میں ڈال سکتے ہیں میں آپ پر میٹھا تھوڑا زیادہ بنا رہی ہوں تو اس وجہ سے میں نے یہاں پر ون پلس ثری فورت کپ کٹوری جو ہے یہاں پر ڈالا ہوا تھا شکر اور ساتھ ہی میں نے ڈال دی ہیں ڈرائی فورٹس انہیں میں نے روست نہیں کیے ہوئے کیونکہ اس میں آلریڈی گھی ہے تو گھی کے ساتھ جو ہے یہ اچھے کرنچی ہو جائیں گے اور لاسٹ میں میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے الائچی پاوڈر جس سے اس کا فلیور جو ہے وہ بہت اچھا آ جائے گا اور آپ دیکھ سکتے کتنا بڑیاں ڈیلیشیس ہمارا ڈیزرٹ بن کر کے ہو چکا ہے ریڈی اور بہت ہی کم سمیہ میں تو اگر آپ نے پری مکس بنا کر کے ریڈی کر رکھا ہے تو یہ ہلوہ بس دس منٹ میں ہمارا بن کر کے ریڈی ہو جاتا اور آپ اس کا ٹیکشر دیکھ سکتے کتنا بڑیاں ڈیلیشیس ہلوہ ہمارا ہلوہ بن کر تیار ہوا تو آپ ہی اسے ضرور بنائی اور انجوائی کریں اپنے فیملی این فرنس کے ساتھ تو چلی اس کی کر لیتے ہم پلیٹنگ تو یہ دیکھئے فرنس جو آپ دیکھ رہے ہوں گے تھوڑے سی کھڑے کھڑے اس میں جو ڈالے دکھ رہی ہیں وہ جب آپ بائٹ لوگ اس کی تو بہت ہی ٹیسٹی اور کرنچی لگتے کھانے بہت ہی مزا آتی ہے تو اس طرح بابا دوستو ٹیک کیور